امید آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے خلیت سے ہوں گے تو آج سے آپ کا بہت جوانا جا رہا ہے کشمیر تو کشمیر جاتے ہیں کچھ کام ہیں تو ابھی بس نکل ہی رہا ہوں میں گھر سے تو پھر بیٹھتے ہیں سیدھا گاڑی میں کشمیر کی گاڑی میں بیٹھیں گے تو وہاں جا کے آپ سے ملتے ہیں لیٹس کو یہ بھی ہم آ چکے گھر سے باہر تو یہاں سے ہم نے پیدل واک کرنی ہے باہر تک وہاں سے ہم بیٹھیں گے سوزوکی میں اور سیدھا جائیں گے ہاں پہ ہم نے جانا ہے یہ بچہ بھی دوڑ رہا ہے میں تو بھولی گیا ہوں راوال ڈیم چوک تو وہاں پہ ہوگی ہماری گاڑی تو وہاں سے ہم کشمیر کی گاڑی میں بیٹھیں گے اور سیدھا کشمیر جا کے پھر آپ سے ملیں گے اور میں بھی آن چکا ہوں راوال ڈیم راوال ڈیم میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کس خیمدک آتی ہے بطن یہ بھی میری آواز بھی آتا کابیری ہوگی کیونکہ باہر بڑا شور ہے آتی ہے جب کس پر بیٹھتے ہیں پھر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو کشمیر جا کے ملیں گے یہ ہے راوال ڈیم اور یہاں پہ ہم سامنے ہی کھڑے تھے بیٹھ کر رہا تھا میں تو کہہ رہا تھا کہ پانچ ایک منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے تو پانچ منٹ اس کا بیٹھ کرنا پڑے گا تو ابھی آتا ہوگا تو پھر اس میں بیٹھ کے تو ہم نے نکل جانا ہے لانگ ڈرائی پہ اور سوہ فائنلی ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں اب نکلیں گے سیدھا اللہ خیر کرے تو کشمیر کے طرف تو سفر کو انجوائے کرتے ہیں ابھی اور آپ تھوڑا سا میوزک انجوائے کریں اور ایک اور مزیگی بات جی تھی تو میں بیٹھا تھا سیکنڈ سیٹ میں اور میں نے اپنے جھتے اتارے اور لمبی کر دی منٹ ٹانگے اور بلکل اتمنان سے آپ کے بھائی نے پورا سفر انجوائے کیے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو میں میں نے کہا بلکل اتمنان سے بیٹھ کے چل کر کے جاتے ہیں کیونکہ جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنی جگہ نہیں تھی سینڈ سیڈ میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کوسٹر میں تو میں نے کہا ٹانگے کرتے ہیں لمبی سفر ہے دو تین گھنٹے کا تو انجوائے کرتے ہیں اس کو فلی موسیقی کا بریک ہے تو اس کے بعد نکلیں گے ہم کشمیر کی طرف یہ بس کوالا کچھ دو ایک کلومیٹر آگیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ہم چلیں گے اپنے کشمیر کی طرف خوبصورتی کی طرف پیچھے آپ کو فیلد ہو رہا ہوگا کہ کیسے پیاری سی جگہ ہے ہماری نیچے وہ کیا ہوتے ہیں جیلم وہ بھی دکھاتا ہوں میں ابھی آپ نیچے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ دریائے جیلم جا رہا ہے یہ سارے کا سارا دریائے جیلم ہے تو یہ کچھ بیوٹیفل سا ویو ہے کشمیر کا بچ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو کوالا بریج آ جاتا ہے آگے تھوڑا سا آگے تو یہ پیچھے ہی ہم نے ابھی گاڑی ہوارا کھڑی کی ہوئی ہے وہ روٹ کی گاڑیاں ہیں تو وہ پھر کچھ ٹائم کے لیے کھڑی ہوتی ہے یہ سامنے کھڑی ہے تو اب دس منٹ کا بریک ہے تو بس وہی انتظار کہہ رہا ہوں اس کے بعد نکلیں گے تو پھر آپ کو ملیں گے سیدھا کہاں پہ درکوڑ میں درکوڑ پوزن سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو کوالا بریج دکھا دیتے ہیں یہ ہم چڑھ چکے ہیں کوالا بریج میں سامنے آگئی ہے ابھی ہم کوالا بریج میں یہ ہے رائٹ سائٹ سے یہ دریائے جیلم گزر ہے کافی بیوٹیفل سا ویو ہے یہ اور بریج سے یہ ہم ٹرن کر لیا ہے ہم نے کش مطلب سوچ لیں کہ ہم پاکستان سے بائی نکل آئے ہیں اور کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ کچھ ویوز ہیں تو مطلب کشمیر کی تو بات یہ لگا نا یوں مزا ہی آ جاتا ہے تو آج تھنڈا تھنڈا موسم ہے ہلکی ہلکی دوپ اور انچائے کرنے والا آج موسم بنا ہوا تھا تو مزا ہی آگیا آج تو ڈرکوٹ پہنچ گیا نا میں بینہ رکے پہنچ گیا تھا ارجہ پاسپورٹ آفیس میں کیونکہ مجھے بنوانا تھا پاسپورٹ کیونکہ کہیں پہ جانا ہے مجھے وہ سپرائز آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور تینکس ٹو مزاہر بھائی جنہوں نے میرا کام جو ہے نا جھٹکیوں میں کر دیا یہ ہمارے کشمیر کے ہمارے عزیز بھی ہیں تو جلدی سے ہی انہوں نے ہمارا کام کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بٹھایا کھانا شانا کھلایا چائے شائے پھلائی تو اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگئے تھے واپس گھر کی طرف اور اب آپ کو سیدھا جو ہے نا رنگلا جب ہاں میں پہنچتا ہوں وہاں کی ویڈیو بتاتا ہوں میں فائنلی جو ہے نا آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے اپنے بزار میں اور وہ بزار سے جو ہے نا میں ابھی پیدل ہی جا رہا ہوں گھر میں نے کہا تھوڑی بہت ویڈیو شیڈیو اور بھیو آپ کے لیے شوٹ کر لوں گا تو ابھی پیدل ہی میں جا رہا تھا یہ رہی روڑ اور یہ لف سائیڈ پہ تو کچھ خاص نہیں ہے یہ سایہ بھی بس ختم ہونے والا ہے تو یہ کچھ پیارات ہوگی وہ نیچے تک جا رہی ہے ہماری جہاں جہاں تکنی کا تو یہ آپ کے سامنے پاڑیاں بھی نظر آتی ہوں گی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تو یہی تو خوبصورتی کا ذات ہے ہمارے کشمی کی تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ویو کپچر کرنا چاہیے وہ سامنے آپ کو سرج بھی اوروب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہوگا وہ یہ کچھ پیارا سا ویو ہے یہ روڑ کا کچھ ویو ہے اور یہ ہم ابھی پیدل ہی جا رہے پیدل اس وجہ سے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو آنا دل ہو گیا تھا خراب اور پبلکس ٹرانسپورٹ یوز کر کر کے تو وہ اس وجہ سے تو اس لیے میں نے سوچا کہ پیدل واک کرنے چاہیے خیر ڈس پندر منٹ کا تو راستہ کونسا دور تو اب گھر جا کے آپ سے کرتے ہیں ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ابھی ہم جو ہے نا آ چکے ہیں گھر میں تو آج کا بلاغ یہیں کرتے ہیں تو کل جو ہے نا ہم سارا جو ہمارے آس پاس کا علاقہ ہے کشمیر ہمارا وہ ہم کو دکھائیں گے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ہماری لبیش ہے یہ ہمارا بیٹا ہے چھوٹے والا تو یہ ہمارے ساتھ یہ جب سے ہم آئے ہیں تو اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے اور کشمیر میں بہت زیادہ سردی ہے اس کی بارے سے یہ بلینکٹ اوڑ کے رکھی ہے اور یہ ساتھ ہمارے راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے جو کہ کمبہ لوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ کہا ہے کہ سامنے ٹی وی لگی ہوئے تو وہ دیکھ رہے ہیں ہم تو آج کا بلاغ یہیں کرتے ہیں تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے گا لب یو آل